آگاس سے تیہ نہیں ہوتا کہ تحاس کے پنوں میں کیا درج ہوگا انجام بتائے گا کہ کون کتنا مہان تھا اور یہی دیکھنے کے لیے آپ کو انڈیا ورسس ساؤت افریقہ کا وہ فائنل مقابلہ دیکھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کیا اس فائنل میں کوہلی، ویرات یا کنگ بن کر نظر آتے ہیں ویرات کولی وہ کھلاڑی ہیں جن کو لے کر ہم سب کہتے آئے ہیں کہ چیتے کچال باس کے نظر اور ویرات کولی کی کنسسٹنسی پر ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے اور اس کی مکمل وجہ ہے سال دوہزار بارہ ویرات کولی نے انڈیا کے لیے سب سے زیادہ رن منائے سال دوہزار چودہ کا ٹی ٹونٹی ورڈ کپ ویرات کولی پلیئر آف دا ٹونیمنٹ رہے سال دوہزار سولہ ویرات کولی پلیئر آف دا ٹونیمنٹ رہے سال دوہزار بائیس ویرات کولی نے ٹونیمنٹ میں سب سے زیادہ رن منائے انڈیا کے لیے سب سے کمال کے پلیئر تھے آٹھ بال پر اٹھائیس رن چاہیے تھا وہاں سے انڈیا کو میچ جتوا دیا لیکن سال دوہزار چوبیس میں کولی ویرات نظر نہیں آرہے کولی کنگ نظر نہیں آرہے پچھتر رن منائے ہیں سات میچس میں اور ساری دنیا ان پر سوال کھڑے کرے کوئی کہہ رہا ہے کہانی ختم ہو گئی کوئی کہہ رہا ہے یہ وہ کولی ہے ہی نہیں جانتے کوئی کہہ رہا ہے کولی کا ٹیمپرامنٹ اسے کنٹرول میں نہیں ہے بہت سارے سوال بہت ساری باتیں اور ان سارے سوالوں باتوں کے بیش میں صرف ایک چیز پر نظر کہ کیا ویرات کنگ بنیں گے فائنل میں کیا ویرات نے اپنا بیسٹ فائنل کے لیے بچا کر رکھا ہے یہ سوال روحیت شرما سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ویرات کولی کو بیک کرتے ہیں روحیت نے مسکورا کر کہا کہ he's a quality player جس نے بارہ سال پندرہ سال کرکٹ کھیلی ہے وہ اس situation سے جا سکتا ہے ہم اس کی importance کو جانتے ہیں ویرات کولی کی فارم کبھی problem نہیں تھی کیونکہ جب آپ پندرہ سال کرکٹ کھیل لیتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے یہ problem نہیں ہے وہ اچھے دکھ رہے ہیں ان کا intent اچھا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا بیسٹ اپنے فائنل کے لیے بچا کر رکھاؤ اور یہ بہت بڑی بات ہے کپتان کو بھروسہ ہے آوام کو بھروسہ ہے اور دنیا چاہتی ہی کہ ویرات اپنے اصلی روپ میں آئے ویرات وہ کر کے دکھائیں جو مہندر سنگھ دھونی نے سال 2011 میں کیا تھا مہندر سنگھ دھونی کا بہت شاندار ورڈ کپ نہیں تھا لیکن فائنل کے میچ میں فائنل فارم جو ہے وہ ویرات دھونی نے فائنل میں دکھائی تھی اور تب ویرات نئے لڑکے تھے اب ویرات اس قط کے کھلاڑی ہے اور دنیا چاہتی ہے کہ ویرات وہ کر کے دکھائیں جو دھونی نے کیا تھا ویرات اپنی طاقت کو سمجھیں اور لوگ ہٹنے پر لے آئے انگلینڈ کے سامنے بھی ویرات نے چھککا مارا ٹاپلی کو لیکن پھر اگلی بال پر چھککا مارنے کوشش کی اور وکٹ گوا دیا پاکستان کے سامنے بھی آئی ہوا تھا چھککا مارا اگلی بال پر وکٹ گوا دیا ویرات کا ایک کیمپمنٹ بہت خراب رہا ہے اور اس کے پیچھے کئی ساری وجہ آتی ہے ایک ویرات تین نمبر پر کھلتے تھے وہ اوپن کر رہے ہیں پھر ان کے انٹینٹ کو لے کر کوئیشن ہو رہا ہے ان پر کہا جا رہا ہے کہ پریشر ہے آپ اندھا کھیلیے آپ روہت شرما کی طرح کھیلیے جو ویرات کی طاقت نہیں ہے ویرات روہت نہیں ہے روہت روہت ہے ویرات ویرات ہے دو الگ لوگ ہیں اور ایپل اور مینگو کو آپس میں اگر آپ کامپیر کرتے ہیں تو پھر کہانی الگ ہو جائے گی دونوں کی اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی مہتتہ ہے یہ بہت ساری باتیں جن کو لے کر چرچائیں چل رہی ہیں لیکن وہ ویرات کو لی ہے یہ بات ہمیں بھولی نیچے اور اسی لئے سوال پھر یہ ہے کہ ویرات کیا تی ٹوینٹی وڈ کپ جتائیں گے فائنل میں وہ رن بنائیں گے وہ دھونی والا کارنامہ کر پائیں گے انگلینڈ کے سامنے نو بول پر نو رن آسٹریلیا کے سامنے زیرو بنگلہ دیش کے سامنے اٹھائیس پر سینتیس افغانستان کے سامنے چوبیس پر چوبیس USA کے سامنے پہلی بول پر پاکستان کے سامنے تین بول پر چار آئرلینڈ کے سامنے ایک رن this is not ویرات کو لی جنم جانتے ہیں لیکن پھر بات یہی ہے کہ ویرات کے پاس ویرات کو لی کون تھا وہ ایک موقع جو انڈیا کے تیرہ سال کے سوکھی کو دور کر سکتا ہے وہ ایک موقع جو تحاس کے پننوں میں انہیں عمر کر سکتا ہے ویرات کو لی کیا اس سماش ورن منائی ایک کیاون کا ایوریش تھا ویرات کا ورلڈ کپ کے پہلے اور ورلڈ کپ کے بعد 48 کا رہ گیا کیا یہ بہتر ہوگا کیا وہ روحیت اور ویرات کی جو ایک بھی 50 رن کی پارٹنرشپ نہیں ہوئی ہے وہ پہلی بار فانل میں دیکھنے کو ملے گی آئرلینڈ کے سامنے 22 رن پاکستان سامنے 12 رن پارٹنرشپ USA کے سامنے ایک رن بنگلہ دیش سامنے 49 رن آسٹریلیا 6 انگلینڈ 19 یہ انڈیا کی کہانی رہی ہے کیا ان سب سے الگ ہٹ کر ویرات دھونی والا کام کر پائیں گے لیس چو سو ون لاس ٹائم